ہیلو دوستو میں ہوں امیت سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا آپ کے اس وڈوب چنل نولیج نور میں دوستو ہماری انڈین ریل ویج دیش کے کونے کونے تک فیلی ہوئی ہے جس کے دوارا دیش کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچا جا سکتا ہے دوستو آج کے ویڈیو میں ہم انڈین ریل ویج کی ایک ایسی ٹرین کے بارے میں جانیں گے جو بھارت کے تیرہ راجیوں سے گجرنے کے بعد اپنی یاترہ پوری کرتی ہے تو چلیے جانتے ہیں اس امیجنگ ٹرین اور اس سے جڑی فیکٹس کے بارے میں دوستو جن چھتروں میں ہوای جہاز نہیں پہنچ سکتا وہاں ریل مارگ ہی ایک سادھن ہوتا ہے جس پر پوری یاتا یات نیر بھر ہوتی ہے دیش کے اوپری چھوڑ جمہو کاشمیر کو نیچلی چھوڑ کنیا کماری سے جوڑنے کے لیے بھارتیہ ریلوی نے 1980 اسوی میں ٹرین سیوا شروع کی یہ روٹ بھارت کے سب سے ادھیک راجیوں سے ہو کر گجرتی ہے یہ ٹرین ہے ہیمس آگر ایکسپریس ٹرین نمبر 16317 oblique 16318 جو کی جمہو کاشمیر کے سری ماتا ویشنو دیوی کٹرہ سے چل کر کنیا کماری تک جاتی ہے کرشنگری کے سانسط کی مانگ پر آشتریہ ایک تاک کو مددے نظر رکھتے ہوئے کاشمیر سے کنیا کماری تک کے لیے ایک سیدھی ٹرین چلانے کا فیصلہ لیا گیا جس کے تہد اس ٹرین کی شروعات کی گئی دوستو کاشمیر سے کنیا کماری تک کے بیچ یہ ٹرین بھارت کے سب سے ادھیک یعنی کی تیرہ راج جمہو کاشمیر پنجاب ہیمچل پردیس ہریانہ دلی اتر پردیس راجستان مدھ پردیس مہاراشت تیلنگانہ آندر پردیس تمیل نادو اور کیرل سے ہو کر گجرتی ہے یہ ٹرین شری ماتا ویشنو دیوی کٹرہ سے رات کو نو بج کر پچپن منٹ پر چلتی ہے اور چوتھے دن رات کو دس بج کر 21 منٹ پر کنیا کماری پہنچتی ہے اس بیچ ٹرینیں بہتر گھنٹے تیس منٹ میں 3787 کلومیٹر کی دوری تیہ کرتی ہے اور اس دوران ٹرین 73 ریلوے سٹیسنوں پر روکتے ہوئے اپنے ڈیسٹینیشن کو پہنچتی ہے جہاں پر ٹرین کی میکسیمم سپیڈ 110 کلومیٹر پر آور اور ایوریج سپیڈ 67 کلومیٹر پر آور رہتی ہے دوستو چار دن کی یاترہ کے دوران یہ ٹرین روزانہ 1000 کلومیٹر کی دوری تیہ کرتی ہے جس کے دوران یہ دیش کے کئی بھاسا چھوی خان پان کا انوبہ کرواتی ہے دوستو یہ ایک ویکلی ٹرین ہے اسی لیے اکثر یا اپنے سمائے پر ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچتی اور اگر آپ ساؤت کے سوادیشت بینجن، ناریل کی کھیتی، دکشنی سیلی کے بنے مندیر، ناگپور کے سنترے، گوالیر کا کلہ، آگرے کے پیٹھے کے سواد کا مجا لیتے ہوئے یاترہ کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹرین میں شروع سے لاشت تک ایک بار جرور سیاترہ کریں آپ کو بھارت کی سنسکریتی اور ریلویج سیاترہ پوری جندگی جرور یاد رہے گی امید کرتے ہیں انڈین ریلویج کی اس ہیم ساغر ایکسپریس سے جڑی جانکاری آپ کو جرور پشند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجے اور دوستو کے ساتھ سیئر کر دیجے گا اور اگر آپ میں سے کوئی بھی اس ٹرین سے یاترہ کی ہے تو کومنٹ کر کے جرور بتائیے گا اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواد